بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی حاصل کرنے کے لیے ہی میدان میں اترتے ہیں لوگ that's called a very good democratic right ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب زادہ غزنفر علی گل صاحب جو امیدوار ایم اینے ہیں اینے 63 سے اور سابق ایم اینے ہیں اور سابق مشیر بھی رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کے اور ساتھ موجود ہیں میجر مہین نواز صاحب جو سابق ایم پی اے رہے ہیں اور اس وقت امیدوار ایم پی اے ہیں پی پی 30 سے آئیے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کس منشور کے ساتھ واپسی ہوئی ہے کمپیٹیشن کس کے ساتھ لگتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کیا رائے دیں گے سب سے پہلے جان لیتے ہیں نواب زادہ غزنفر علی گل صاحب سے اسلام علیکم سر کیسے ہیں میں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سر جس طرح سے آپ کینیڈیٹ 63 کے اور ماشاء اللہ سے اگر آپ کی ہسٹری دیکھی جائے تو آپ نے بڑا ڈلیور کیا اس خلقہ میں اور ابھی آپ کا کیا پلان ہے سر میرا فلان جو ہے وہ پرانے کا تسلسل ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے یہ ابھی مارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے اپنے گمہ غصے کا اظہار کیا کہ سب کو گیس بھی لیا میں نے نہیں ملی تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ نے سب کچھ دیا ہے پہ کر یہ رہ گیا تو انشاءاللہ ہم کریں گے اور مارے میں اور دوسروں میں فرق بھائی کام جو ترقیاتی کام لے گئے آتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے ہمارے مخالف جو ترقیاتی فنڈ لاتے ہیں وہ کمیشن کے لیے لے گئے آتے ہیں اور وہ ایڈوانس میں نبسی کمیشن لے لیتے ہیں اور پھر وہ کام ہو یا نہ ہماری ترقیاتی کھڑی رہتی ہیں وہ جب بناتے ہیں کیونکہ ان پر وہ چھڑک کا فنڈ نہیں لگا تو ہمارا مشن ہے خدمت عوام کی آج سے نہیں جو آپ صاحب فضل علی سے سارے علاقے میں تعلیم پچھائی پشاور اور لاہور کے دران یہ تیسرا مسلمانوں کا قوالل تھا یہ فیض ہے جو میشہ کی اور جو گجرات آگئے ہیں دوسرے دلوں سے وہ تعلیم کی وجہ تھا اور ہم نے جو میں جب میں نے ہوا 93 میں تو میرے ہلکے میں بیٹھ سو گوہ میں بجلی نہیں تھی اور میں نے وہ تین سال میں لگوا دی پھر اکھٹ جلالپور چھٹا میں چھٹا سمیت چار سو پچاس دی ہاتھ وہ انیٹی ہوتا تھا اور بڑا لاکھا تھا ساڑھے ساڑھے چھٹا سو گوہ میں چھٹا سو گوہ میں ٹیجیٹل فون گجرات کے نمبر سے اور گجرات کے ریٹ سے چھٹا سو گوہ میں چھٹا سو گوہ میں مہترمہ خود دائی تھی خود دائی کر لی گے اور ریایت تب ہی کہ جو ٹھوکریں بنائی ہیں چودری سبان کے مالکے کارکر بھی جو ٹھوکر ہے اب وہ اسی لیے بچے کہ میں نے ٹھوکر بنائی ورنہ وہ سلاب میں بیٹھ جانا تھا پھر اکھٹا سڑکیں سکول یعنی کی ہماری ڈیویلپنٹ مہترمہ نے میرے ساتھ بہت بہت خیال کیا کیونکہ میرا ریزرڈ سب سے اچھا تھا ان کے اببا جی اور نعابضہ دھا مہدر علی میرے نیچے ایمپی جی تھے ایمپی جی تھے فائد سکر انی ایسی ایسا کیا تھا کہ امینے بھی اور دو نیچے ایمپی ہے بہت چودری فاروق بہت چودری فاروق اس کا بھی میرے ساتھ تو میرا سو پی سے دی تا تو وہ تیرے خلاب بہت پراپو گردا ہوتا ہے اس لئے کہ میں وہ لینڈ کروزر بدوک بارا نہیں ہوں کیونکہ قوبط یہ ہے یہ ہے یہ لوگ ہیں جیپان کی گاڑیاں طاقت نہیں ہیں اس لئے شریف آدمی سائیکل پہ بھی ہو تو اس کی عزت ہے اور انسان دشمن ہے وہ لینڈ کروزر میں بھی ہو تو اس کی کوئی عزت ہے بلکل پجاب فرمایا ہے تو جتنی ڈیویلپمنٹ میں بتا رہا میرا چیلنج ہے صرف پجاب اور گجرات کو نہیں پورے پاکستان کو کوئی اہم میں نے آ جائے کہ تین سال کے اندر اتنا کام ہو کے مکمل ہوا جو میں نے کیا کیونکہ اس لئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں اپنا کام ہو سکتا ہے یا عوام کا یا عوام کا ہو سکتا ہے تو ہم نے فیصلہ کرنا کہ اپنا پیٹ بڑھنا ہے یا عوام کو سہولتے دینی ہے ہم جو لے کے آتے ہیں تو ان کو کوئی کمیشن نہیں کوئی وہ نہیں کوئی حسان نہیں سر کمپیٹیشن کی اگر بات کریں تو اس دفعہ آپ کو کوئی کمپیٹیشن نظر آتا ہے حسین اللہی صاحب کے ساتھ نہیں سب دو بھی دو بار کھڑے ہیں تو مقابلہ ہے نا مقابلہ تو ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کبھی آ رہے ہی نہیں کچھ ایسی کوتے ہیں جن کی گریفت میں چودری پرویز لائی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیکشن میں اداخلت نہیں ہو گئی اور عوام کے کجرات کے عوام تو سارے مارے ساتھ ہیں آپ دیکھیں بلکہ ہم سے نہ پوچھیں کیونکہ ہم تو امید با رہے ہیں ہم کہیں گے ہم ہی مضبوط ہیں آپ جائیں جلالپور جٹا میں آپ دیاحت پہنگائیں سر سروے کرنے جاری ہوں آج میں آپ جلالپور بیٹا کی عورتوں سے پوچھے میرا جو بکیلی رکڑی اسے آنکھوں کو پھوکے مارتی تو پوکنی کے ساتھ جو جلالپور جٹا کی خاتون سوئی گئے اس کا چولہ جلاتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے میں آتا ہوں کیونکہ بہنے دیا اور عورتیں جو ہیں خواتین جو ہیں وہ علکہ کی ایک سریعت بہرے ساتھ کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ شکر گزار ہوتی ہے جو مرد ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے ان کا تھوڑا وہ نہیں ہوتا ہے بالکل صحیح گا آپ نے صرف تو جو میرے حلقے میں ہیں جو ورد مجھے بھول نہیں تھے تو ان کی بیمیاں مجھے بھول دیں کیونکہ ان نے پتہ ہے کہ ہمارے چولے کی وہ ختم کیا ہے پھر پیش ڈیٹ سو گوھوں میں بجلی نہیں تھی وہ جو بجلی جلاتی ہے خاتون تو وہ اس کو یاد آتے ہیں کہ زندگر گواہ ایسی ہے تو نے کہتے ہیں میں تینوں یاد آمانگا میں تینوں یاد آمانگا میں تو ہر گھر میں ہوں امریکہ سے فون لوگ سننے آتے تھے ہماری کوٹھی میں صحیح صحیح اورتے ساتھ لے کے کیونکہ مارے تو وہاں پہ انہوں نے وقت دیا ہوتا تھا اور وہ فون سنتے تھے تو تو میں نے ساڑھے چار سو گوھ میں ڈیجیٹل فون لگا دیا تو میں گوھ میں گیا تو ایک بوڑی اورتا کہتی ہے پوترا اون میں لے ایفویج بے کے فون سنن لنیا پوتر دا کیا بہا ہے بلکل بلکل میں نے یہ سہولتے دیا جو آم آدمی کو گھر کی دینیس تا میں نے پیسے نہیں بانٹے میں نے ٹھیکے نہیں بانٹے سڑک ہے وہ ساب کے کام آتی ہے پہلی فون ہے وہ ساب کے کام آتی ہے گھے سے ہر گھر کی ضرورت ہے جیجلی ہے وہ ساب کے کام آتی ہے میں وہ کام کرتا ہوں جو اجتماعی ہے میں ٹھیکے نہیں دیتا میں ٹھیکے داروں سے کمیشن نہیں لیتا اور اگر ہر سڑک کا میں خود معنی کرتا می گاڈ بلیس یو سر جی تو ناظرین جس طرح سے نواب زادہ زنفر علی گل صاحب فرما رہے تھے نوڈ اوٹ انہوں نے اپنے حلقہ میں ڈلیور کرتے دکھایا اور اس وقت بیسک رائٹس دیئے جب لوگوں کے اندر اتنی اویرنس نہیں تھی تب سے آغاز کیا اب ہم آپ کی ملاقات میجر موین نواز صاحب سے کرواتے ہیں جنہوں نے اپنے حلقہ میں بڑے اچھے سے ڈلیور کیا اور اگر ہم بات کریں ان کی کارکردگی کی تو پیچھے صاحب کا جو رکارڈ ہے ان کے فادر کا ماشاءاللہ جب وہ ایم پی رہے تو تب کا ٹنیور بھی بڑا سپیشل اور سپیسیفک تھا آئیے میجر موین نواز صاحب سے پوچھتے ہیں پی پی تھرٹی میں وہ کینیڈیٹ ہے تو جتنے ان کے محالفین ہیں ان کے بارے میں وہ کیا رائے دیں گے پی پی تھرٹی سے سب سے بڑی بات جو علی وڑیچ کلاچور جو اس اپٹمزم پر تھے کہ ان کو ٹکر دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی ان سے رائے لیتے ہیں میجر صاحب جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ پہلے بھی ایم پی اے رہے آپ کے فادر بھی ایم پی اے رہے اور بڑا اچھا ٹنیور ان کا گزرا بڑی اچھی کارکردگی رہی لوگ بڑے اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کرتے ہیں آپ کے فادر کو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں کیا آپ نیکسٹ لایا ملکیا کرنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جی آپ نے مجھے اونیر لیا ہے جی جی بہتا ہے پہلے بھی اور ابھی بھی گل صاحب سے آپ نے باتشیت کی ہے ہمارا ایک ہی منشور ہے ایک ہی ہماری تھاٹ پروسس ہے ایک ہی ہمارا اے میں ہمارا ایم ہے حدمت خلق اور علاقے کی ترقی وہ آپ نے 2013 سے 2018 تک بھی دیکھ لی اور آگے اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو وہ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح صاحب جس طرح سے علی کھولا چور جو ہیں وہ بڑے مطلب متحرک رہنماں بھی ہیں کوارڈینیٹر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے ڈسٹک کو بڑے اچھے سے کوارڈینیٹ کیا انہوں نے امیدوار تھے وہ بھی کس طرح سے آپ لوگوں کا آپس میں جو ہے آلائنس ہوا اور کس طرح سے ٹکٹ جو ہے آپ کو نوازا گیا اور مطلب اس پر آپ کیا رائے دیں گے علی میرا بتیجہ ہے بیٹا ہے چھوٹا بھائی ہے جے جے وہ میرے لئے کام بھی کر رہے ہیں ورک کر رہے ہیں گل صاحب کے لئے بھی ورک کر رہے ہیں آج اس نے ادھر بھی ہمارے ساتھ آنا تھا وہ حافظہ باد گیا ہوئے ادھر جلسے اس لئے مسلم لیگ نون جے جے آج ورنہ اس نے ساتھ ہونا تھا وہ بالکل بھائیوں کی طرح بیٹوں کی طرح اور بڑا اچھا اس نے کام کیا بڑا اس نے زور لگایا یہ آخیر پہ آکے جس طرح بھی ہوا جو بھی ہوا وہ پارٹی نے سمجھا کہ چلو اس طرح یہ بزرگ ہے اس کو نڑبا لیں تو علی پورا انشاءاللہ جی ہمارے ساتھ ہے اور میں اس کی جتنی بھی اس کی تغدہ ہو ہے جتنی اس کی محنت ہے میں اس پہ اپریشیٹ کرتا صحیح سر فیڈ بیک لوگوں کا کیسا ہے جیسے آپ کارنر میٹنگ سو رہی ہیں آپ کا بڑا اچھا مسلم لیگ نون کا ناظرین ایک کرائیٹیریہ ہے کہ یہ جو ہے پرپر طریقے سے کارنر میٹنگ کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ہے ایک ہی پورے ڈسٹرک سے لوگ آمنڈ آئے ہیں ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہے یہ لوگوں کا فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے مطبع لوگوں کا جو تسلسل تھا آپ کے ساتھ کچھ لوگ مطبع آئے ہیں بائن شاہیں بھی ہوئے آپ کیا واپسی ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی کیا کہیں گے دیکھیں جی ہم ویلیج وائز یا دو دو تین تین گاؤں کے اکٹھ میں جا رہے ہیں کارنر میٹنگ سم کر رہے ہیں گل صاحب بھی میں بھی بلکہ زیادہ میں کٹھا ہی ہوتے ہیں جب پی پی تھرٹی میں گل صاحب ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں ہم جن لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جس طرح آپ کے سامنے دوست پیٹھے ہوئے ہیں یہ ووٹر ہیں یہ ایک ایک گھر کے جن کے پیچھے پچاس پچاس سو سو ووٹ ہے وہ ایک ایک گھر کے یہ باشندے ہیں اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں جلسے کے اندر تو ایک جمعہ غفیر ہوتا ہے آس پاس کے بندے بھی آجاتے ہیں آپ کے مائنڈ سیٹ والے نہ ہوں وہ بھی آجاتے ہیں سننے کے لئے آجاتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کے سامنے اپنے اپنی جگہ کے اپنے اپنے گھر کے رپریزنٹیو ہے اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لا تعداد ووٹ ہے تو یہ اور ٹائم بھی آپ کو بتا ہے اس طرح بہت کم ملے ہمیں الیکشنیرنگ کا تو اللہ تعالیٰ کرم کرے انشاءاللہ تعالیٰ و حضر خدا ہم بہت زیادہ ہوپھول ہیں اور ہوپھول ہوکی پھر رہے ہیں یونین کونسل ڈوگا کہ اگر سر بات کریں تو آپ کے ایکس چیر مین جو ہیں مسلم لیگ نون کے بڑے مطحرق رہنماں بھی ہیں مسلم لیگ نون کے اور ایڈوکیٹ بھی ہیں ممتاز قانون دان بھی آتے ہیں زمان ڈوگا صاحب وہ ازاد انڈیپنڈنٹ ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا وہ علیدہ سیلیکشن کنٹیس کریں گے جس یونین کونسل میں کھڑے ہیں یہ انہی کی یوسی ہے یہ ہماری یوسی ہے دیکھیں جی اتیکو زمان اتیکو زمان ڈوگا صاحب بھی چھوٹے بھائی ہیں بڑے قابل عزت ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں الیکشن لڑنا چاہیے ایک دفعہ جس وقت بندہ الیکشن کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ آپ بیٹھ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اور اللہ تعالی ان کو بھی خیر سے رکھے اور انشاءاللہ بھی ہوففل میں آخری بات کرنے یہ میجر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں ہوں امید سے پھر رہا ہوں میں یقین کے ساتھ پھر رہا ہوں کہ اس طفعہ اس طفعہ گجرات کے عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی خانہ بدوشوں کو یہاں سے نکال لیا کہ جو لوگ جبنا گئے تو جبنا گاز گنگا گئے تو گنگا رام وہ ان لوگوں کے نہیں لگتے ہیں وہ دیاری دار ہیں اس جماعت اس جماعت اس کا سارا ہم ساروں سے نہیں لڑتے ہیں ہمارا انسار اللہ اور اللہ کی مخلوق پہ اور پالی کملی والے کی رحمت میں اور جس روز ڈاؤں تاریخ کو ہماری الیکشن بیٹنگ تھی اس روز دو ازار چوبیس کا پہلا سورج جو ہے وہ چمکا تھا اور ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہماری چمک تھی اور شان تار فتح کا سورج درو ہوا تھا تو اس طرف آپ سمجھ لیں کہ اب ہم نے فیصلہ کر دیا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم دوڑ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں پتہ ہیں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دڑکتے ہیں ان کے دل ہمارے ساتھ دڑکتے ہیں اگر ہم ہلکا کی بات کریں تو نوڈوڈ ڈیلیور کرنے میں بڑا قلیدی کردار نبایا بیسک رائٹس پر انہوں نے حاصل طور پر کام کیا ہے یہاں جو مطارق رہنما ہے مسلم لیگ نون کے اگووال سے انصر صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس قدر وہ پرعظم ہیں ان کے اگووال کا رزلٹ کیسا رہے گا انصر صاحب جس طرح سے آپ نے انوائٹ کیا آج ایک کارنر میٹنگ کا احتمام کیا ہے تو کس قدر آپ پرعظم ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں نواب زادہ غزنفر علی گل صاحب یا میجر مہین نواب صاحب کے ساتھ ہیں دیکھو جتنے میرے بزرگ پائی بیٹھے نے جس دن دا میں پہلے بھی لیکشن لڑیا انہا پرامان بزرگا میری بہت اعلیٰ کیتی ہے اور میری ناکانڈ نہیں لگ رہا دیتی انشاءاللہ آندہ بھی جیڑا لیکشن ہے اے بھی انشاءاللہ بارپور اسی کامیاب ماں گوالتو اور بلکہ گوالتو نہیں پوری یونی کونسل تو کامیاب ہے انشاءاللہ غل صاحب اور میجر صاحب ساڑے بزرگ نے پائی بھی نے انشاءاللہ اسی باری اکثریت انہا لیکشن جتاں دے میں شان لیکشن ہے تو گوالتو جاندے نے آر کے قدے نہیں بلکل صحیح انسیس صاحب جس طرح سے آپ جو ہے آپ کے بھی محالفین ہر علاقہ میں ہر بندے کا کوئی نوں کو محالف ہوتا ہے آپ کے محالفین تو ان کی یہ رہا ہے کہ وہ ہی مدان ماریں گے تو کتنی پورزم ہے آپ اس پر دیکھو محالف تکین دیں اسی لیکشن جتاں دے لیکن پیٹ چاہیاں پتہ لگنا ہے کنے جتید کنے آرہے ہیں فیصلہ اٹھ فروری کو ہوگا انشاءاللہ فیصلہ اٹھ فروری کو ہوگا اور ساڑا ریکارڈ بھی ہے صاحب کا پیو دادیو ریکارڈ ہے وہاں ادھا ریکارڈ نہیں ہے اسی جس بندے نہ ٹوریاں مخلص ہو کے ٹوریاں اور کروں خرج کیتے نہیں انشاءاللہ بوٹر ہے جتنے بیٹھے نے میرے بزرگ پائی اور میرے یہاں پینا اور میرے یہاں بچیاں کار بیٹھیاں نے وہ ساڑیاں خیر خواہ لے یونین کونسلڈ ہوگا اور گاؤں جو ہے یہ اگووال ہے ایک شاندار ریزلٹ اور بیک اپ دینے کے لیے بلکل منٹلی فیزیکلی اور ہر لحاظ سے تیار ہیں دیکھتے ہیں کہ فیصلہ تو آویسلی آٹھ فروری کو ہوگا کون میدان مارتا ہے کون جیتا ہے جیت اور ہار جو ہے وہ آویسلی ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے یہ تو ایک سسٹم کا حصہ ہے انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نے پروگرام میں تب تک لیجاز چاہتی ہوں اللہ حافظ